کاراباک جہاں بارود کی سیاہی کے ساتھ ودوانس کی نئی عبارت لکھی جا رہی ہے ہزاروں لوگوں کی جان جا چکی ہے دو ملکوں کے بیچ ہو رہی اس جنگ کا انت کب ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اس پر سسپنس برقرار ہے لیکن ان دو دیشوں کے بیچ چل رہی جنگ میں مہابلیوں کی انٹری پکی ہے کیسے روس کی انٹری کے بعد اب امریکہ نے بھی انٹری کی ہے اور وہ بھی انٹری کرنے والا ہے اس بڑی جنگ میں اور کیسے یہ دو مہا شکتیاں یہ دو مہابلی مل کر ازربائیجان ترکی اور پاکستان کا فل اینڈ فائنل کرنے والے ہیں یہ آپ خود دیکھیں پیتے چھے سو پچاس گھنٹوں سے کاراباخ سلگ رہا ہے آرمینیا اور ازربائیجان کے بیچ موجود اس ویوادت علاقے کا ذرہ ذرہ بارود سے سن چکا ہے قریب ایک مہینے کا وقت ہونے والا ہے لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ آخر دو ملکوں کے بیچ جنگ کب تھنے کب یہ بارودی سنگرام بند ہوگا کب اس علاقے میں شد ویرام ہوگا یہ وہ سوال ہے جو اس وقت ہر کسی کے سہن میں کون رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے ناغورنو کاراباخ سے تباہی کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جس طرح سے یہاں بے حساب بم برس رہے ہیں کلر مسائروں کی بوچھار ہو رہی ہے راکٹ لانچر آگ اگل رہے ہیں آتمگھاتی ڈرون کوہرام مچا رہے ہیں ناغورنو کاراباخ کے اسی انتہین تباہی میں ہر کسی کو ڈرہ دیا ہے یقین مانیے کاراباخ کے ذرے ذرے پر موت کی آہٹ ہے فورزون میں تبدیل ہو چکے اس علاقے میں کب گولی سینے کو چیر جائے گی کب آسمان سے برسہ بارود چیتڑے اڑا دے یہ کہنا ناممکن ہے یہ تصویر کاراباخ کے اسی بیٹل گراؤنڈ کی ہے جہاں آزربیجان، ترکی اور پاکستان کی سینائے ادھنسک ہتیاروں کے ساتھ پرہار کر رہی ہیں سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ کاراباخ میں موجود آرمینیا کے سینے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ازربیجانی پوجھ ترکی سے ملے کلسٹر بموں کا استعمال کر رہی ہے جس وقت ازربیجان نے کاراباخ پر اٹیک کیا دیکھ اسی وقت ٹی وی نائن بھارت ورش کے جانباز ریپورٹر ابیشیک اپاد دھیائی بھی گراؤنڈ زیرو پر موجود تھے مقصد تھا وناشکاری یودھ کی ایک ایک تصویر اپنے کیمرے میں کیپچر کرنا اور آپ تک پہنچانا تب ہی ازربیجان کے طرف سے بمباری کی گئے جس جگہ اٹیک ہوا وہاں سے چند میٹر کی دوری پر ٹی وی نائن بھارت ورش کے ریپورٹر اور کیمرامین کھڑے تھے ازربیجان کی اور سے کیا گیا حملہ اتنا گھاتک تھا کہ آرمینیا کی فوج کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بھاگ کر پنکر میں چھپنا پڑا تراند نکل کر کے یہ جو ٹرنچ ہے اس ٹرنچ تک پہنچنا ہے یہاں پر آ کر کے آپ سیف ہو جاتے ہیں اور ہم ایکزیکٹلی یہاں پہنچ گئے ہیں اس ٹرنچ کے پاس یہ ہے وہ ٹرنچ اور یہ دیکھیں جو سیفٹی کیلئے یہ تھا بنے جائے ہیں یہ کرابا کی فورسز یہاں رہ کر کے اس پورے علاقے کو گارڈ کر رہی ہیں ہلکی سی علاپروہی یہاں پر جان لیوہ ہو سکتی ہے اور ایسے میں یہی پہنچ کر کے لگاتار کرابا کی فورسز آجربیجانی سینکو کا مقابلہ کر رہی ہیں یہ وارزون دنوں دنوں اور بھی زیادہ بھیشن اور بھیاوہ ہوتا جا رہا ہے چوکھم کو دیکھتے ہوئے آرمینیا کے سینکو نے ہمیں بنکر میں بیٹھے رہنے کی ہدایت تھی لیکن اس منظر کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں یہ صاف ہو چکا ہے کہ فلحال آرمینیا اور آزربیجان کی بیچ یدھ دھمنے والا نہیں ہے کیونکہ اب جو خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق تو ملکوں کی جنگ میں مہاشکتیوں کی انٹری ہو چکی ہے اب تک ترکی اور پاکستان ہی آزربیجان کے ساتھ سیدھے یدھ میں شامل تھے تو وہیں اسرائیل مددکار بن کر پیچھے سے آزربیجان کو ہتھیار مہیا کر آ رہا تھا ویسے تو آرمینیا کے ساتھ روس اور فرانس کھڑے تھے لیکن بیٹل گراؤنڈ میں آرمینیا تین ملکوں کے ساتھ اکیلا بھیڑ رہا تھا یہی وہ وجہ تھی جس کے جلتے اس یدھ میں آرمینیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے لیکن سب سے پہلے پوتین آرمینیا کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پوتین نے آتے ہی بارودی کوہرام مچا دیا لیکن روس یوں ہی جنگ میں نہیں کودا اس کے پیچھے بھی کئی وجہ تھی جس میں سب سے بڑی وجہ ہے روس کی چیتاونی کو ہلکے میں لینا روسی راشپتی پوتین نے ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ تین تین بار ازربیجان اور آرمینیا کو جنگ روکنے کی ہدایت دی موسکو میں روسی پریزیڈنٹ نے دونوں دیشوں کے ویدیش منتریوں کے ساتھ میٹنگ بھی کی تاکہ جلد سے جلد سی زوائر ہو سکے لیکن ازربیجان نے پوتین کی وارننگ کو ہوا میں اڑا دیا وہ بھی ترکی کے اشارے پر پھر کیا تھا روس نے جنگ میں اترنے کے ساتھ سب سے پہلا وار ترکی پر ہی کیا ٹھیک اسی طرح اب امریکہ بھی آرمینیا اور ازربیجان کے بیچ ید ویرام کی پہل کر رہا ہے جانکاری کی مطابق واشنگٹن میں آرمینیا اور ازربیجان کی ویدیش منتریوں کو طلب کیا گیا ہے امریکی ویدیش منتری مائک پومپیو دونوں دیشوں کی ویدیش منتری سے ملاقات کریں گے اس میٹنگ میں دونوں دیشوں پر سیز فائر کرنے کا دباؤ بنایا جائے گا اس سے پہلے روس تین بار دونوں دیشوں کی بیچ ید ویرام کی پہل کر چکا ہے امریکی ویدیش منتری مائک پومپیو کی دونوں دیشوں کی ویدیش منتریوں کے ساتھ بیٹھک اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اگر آرمینیا اور ازربیجان نے کاراباخ میں ید ویرام نہیں کیا تو پھر سپر پاور امریکہ پوری طاقت کے ساتھ اس وار میں اتر سکتا ہے ٹھیک ویسے ہی جس طرح سے مہابلی روس آیا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر واشنگٹن میں ہونے والی میٹنگ میں سیز فائر پر مہر لگتی ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے اس کا اولنگھن کون کرتا ہے اور جس نے بھی یہ غلطی کی تو پھر مہاشکتی امریکہ اپنے وناشکوں کا موہ اسی کی طرف موڑ دے گا لیکن جس طرح سے تینوں بار ترکی کے اشارے پر ازربیجان نے سیز فائر توڑا اور چند منٹوں میں آرمینیا پر راکٹ لانچرز سے حملہ بول دیا ایسے میں ممکن ہے اس بار بھی ترکی کے وقساوے میں آ کر ازربیجان کوئی خوفناک قدم اٹھا لے لیکن اس دفعہ ایسا ہوا تو یقین ماننے امریکہ، ازربیجان اور ترکی سمیت پاکستان کا بھی ڈیتھ وارنٹ ریلیز کر سکتا ہے ہیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیش کی سوموار سے شکروہ رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر